السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اگر میں بیماری کیا تو شفا دینے والا میں ہوں اللہ ہوا الشافی اللہ ہی شفا دینے والا ہے لیکن آج کل لوگ جو ہے ہر چیز کو بیماری سمجھتے ہیں الٹی ہوا تو بھی بیماری سمجھتے ہیں چھوٹا بخار ہوا تو بھی بیماری سمجھتے ہیں اسی وقت لوگ فوراں ڈاکٹر کے ڈاکٹر کو حوالہ کر لیتی ایسا نہیں ہے چند چیز جو ہے وہ جسٹ ہم کو ڈیریکشن دے رہی جیسے کہ ایک آدمی دو تین چار دن سے لگاتار محنت کیا محنت کرنے کے بعد ان کی بدن باڈی ان کا باڈی گرم ہوتا ہے اسی طرح جو ہے باڈی گرم ہو کے بیماری یعنی بخار چالو ہوتا ہے تب تو فوراں ہم کیا کرتے ہیں ڈاکٹر سے عبستہ رکھتے ہیں ڈاکٹر جو ہے ایسا حلوپتی دوہ دیتا ہے پھر وہ سکتا ہے یہی بیماری اور بڑھ جائے گا ابھی جو بیماری جس کے وجہ سے ہوا ہے اسی کا سالویشن نہیں کرتے ہیں ابھی تھک گیا تین دن سے لگاتھار کام کرنے کے وجہ سے باڈی ہیٹ ہو گیا تو ہم کیا کرنا چاہئے ہمارے باڈی کو تھنڈا رکھنا چاہئے تھنڈا رکھنے کے لئے ریشٹ لینا چاہئے اگر ریشٹ لیا تو باڈی آٹومیٹکل تنڈا ہو جاتا ہے اگر کانے پینے کے وجہ سے بھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے اینی سفر میں جو ملتا ہے وہ کھا لیتے اس وقت بھی ہمارے پیٹ کا ہمارا سسٹم ہمارا روٹین پورا چینج ہو جاتا ہے اس وقت جو ریشٹ کے حالات میں ناریل کی پانی پیئے اس طرح پروٹس کا ہے کانا پینہ چھوڑ دے چھوڑ کر ایک دو دن اگر رہے انشاءاللہ واتومیٹکلی ان کی بدن تنڈا ہو جاتا ہے اس کے بیمار بھی چلے اس کا بخار چلے جاتا ہے سردی بھی ایسا ہے سردی بھی کبھی سردی ہوتا ہے کیوں یعنی اندر توڑا پروبلم ہو گئے وہ باہر ہو رہے تب تو باہر کھرنے دینا ہے ہم کیا کرتے ہیں سردی ہوا تو فوراں دوہ پی لیتے ہیں سردی بند کرنے کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے جو چیز باہر ڈالنا ہے اس کو باہر ڈالتے رہنا چاہیے جلاب ہوا تو بھی ایسا ہے الٹی ہوا تو بھی ایسا ہے وہ الٹی بند کرنے کے لیے دوانے پینا پھر الٹی باہر جانا چاہیے انشاءاللہ اس طرح کی نائی احتیاطی کے وجہ سے اکثر بڑے بڑی بیماری کو پھر خریدنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان و ہر بیماری سے بچا دے السلام علیکم ورحمت اللہ